اسلام علیکم ایمورس میں خواجہ فیض کنسلڈی سیڈن بھائی سیڈی بی پراپٹیز کے پلیٹ فارم سے آج آپ کے لیے بہت بڑی اپرشنٹی کے ساتھ حاضر ہوں ہم سب کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہماری انویسمنٹ جو ہے وہ کسی ایسی جگہ پر ہو جہاں سے کل کو ہم ایک اچھا جو پرافٹ ہے وہ گین کرسے کے ہیں یا اگر ہمیں وہاں سے جو رنٹل انکم ہے جو وہ رنٹ ہے وہ ہمیں اتنا ہینڈسم ملے تاکہ ہم اپنے جو منتلی جو ایکسپینسز ہیں ان کو بیر کرسکیں کیونکہ بندہ جو میند کرتا ساری زندگی میند کرتا ہی اسی کام کے لیے ہے کہ ایٹ دا اینڈ وہ سکون سے بیٹھ کر اپنے فیملی کو جا اس کی لک آفٹر جا وہ بڑے اچھے طریقے سے کرسکے اپنے جو بچوں کے خرچے ہیں وہ بڑے اچھے طریقے سے چلا سکے تو ویورز آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسی اپورچنٹی کے ساتھ حاضر ہوں اگر میں آپ سے اس کے ڈیویلپر کی بات کروں اس کی لوکیشن کی بات کروں ان کی پریویس سیسٹری کی بات کروں ان کا اینویل جو ترن اوور اس کی بات کروں تو آپ ڈیفنیٹی یہ اس اپشن کو لازمی اویل کریں گے ویورز سب سے پہلے میں اس پروجیکٹ کا آپ سے نیم ریویل کرتا ہوں لہور سکائے پروجیکٹ ہے اوزی ڈیویلپر اس کو بنانے والے ہیں بہریہ آس کا ہے بہریہ آرچڈ فیس پور کمرشل ہب میں 15 کنال ٹوٹر ایریا ساڑھے ساتھ کنال کورڈ ایریا اور ایک سال تین مینے کی کلین مدد میں یہ سیمن فلور کا جو لینٹر آپ وہ ڈال رہے ہیں ڈیویلپر کے اگر تین موور کا ڈیسکس کریں تو ایک سو پچاس مینیل ڈالر کا ان کا اینوال ڈانوبر ہے جو کہ بہت اچھی ایک اماؤن بنتی ہے اور اس کے علاوہ چار ڈیفرنٹ کنٹریز ہے جس میں اسٹریلیا نیزلینٹ پاکسان اور یوں یہ اس میں ڈیفرنٹ جو پورٹ فولیو کا بزنیس ہے ان کو اب یہ رن کر رہے ہیں اور یہی نہیں ان کے سولہ سے زائد جو کمپنیز ہیں ان کو یہ اپریٹ کر رہے ہیں اس کے بعد نیکسٹ اپ جو ہے اس کی پروجیٹ کی جو لوکیشن ہے وہ بہت زیادہ میٹر کرتی ہے اس کی لوکیشن مین فروسپو روڈ پر ہے گرینڈ آوینو سسائیٹی بلکل اپوزٹ ہے اور ساتھ آپ کو پاہم سٹی ملتی ہے تھوڑے سا واکنگ ڈسٹنس پر تھوڑی سی ڈرائیو پر آپ کو یہاں پر بیریان شیمر اور سینٹر پاک جیسی بڑی جو سسائیٹیز ہیں وہ ملتی ہے رنگ روڈ کی اگر بات کر لی جائے تو یہاں سے پانس سے چھے منٹ کی ڈرائیو بنتی ہے اگر ائرپورٹ کو دیکھنے تو وہ یہاں سے تقریباً پچیس سے تیس منٹ کی ڈرائیو بنے گی مطلب یہ کہ اس کی لوکیشن جو ہے وہ بہت زیادہ میٹر کرتی ہے اور میں آپ کو یہ بھی چیز بتاؤنا چاہوں گا کہ کسی بھی پروجیکٹ میں انویسمنٹ کرنے سے پہلے ہمیں اس کی جو لوکیشن ہے اس کو لازمی کنسیڈر کرنا چاہیے تو اس کی جو لوکیشن ہے وہ بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے اور بہت زیادہ آئیڈیل ہے اکارڈنگ تو ٹی پر پورٹ یہاں پر سوہ لاکھ سے ڈیر لاکھ گاڑیوں کا جو فلو ہے وہ ڈیلی کا یہاں سے ٹوورز کسور اور کسور سے ٹوورز جہور کی طرف موپ کرتی ہیں تو اس میں جو فوٹ فال ہے وہ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ انویل ہے اور میں آپ کو کافی نظر آئے گا اب میں آپ سے اس کا فلوپلین ایک دفعہ ڈسکس کر لیتا ہوں اور پینٹ ہاؤسز ملتے ہیں میں نے آپ سے اس کا جو فلوپلین ہے وہ شورٹ سا ڈسکس کیا میرا بسکلی آج کی جو ویڈیو بنانے کا مقصد ہے وہ یہاں پر گراؤن فلور کی ایسی شاپس ہیں جس کو آپ بائی کر کے کل کو یہاں پر دیفنیٹی لاکھوں میں جو رینٹ آس کو انجوائے کر سکیں گے ساتھ ساتھ اگر آپ اس کو ری سیل کرنا چاہیں گے تو یہ ایسی آپشن ہیں کہ آپ کا دل نہیں کرے گا کہ آپ اس کو ری سیل کریں اور اگر آپ اس کو ری سیل کریں گے بھی تو آپ کو یہاں پر اچھا خاصا جو capital gain ہے وہ آپ کو یہاں پر ملے گا اب آپ سے میں یہ دو options جو ہیں وہ آپ سے ڈسکس کرتا ہوں جیسے آپ اس mall کی main enter سے enter ہوتے ہیں تو آپ کو ایک بہت بڑی جو lobby ہے وہ دیکھنوں کو ملتی ہے اور اس کے lobby کے بھرکل سامنے آپ دیکھیں یہاں پر آپ کو sitting area ہے اور اس کے right اور left آپ کو یہاں پر دو options یہ ایسی options ہیں کہ جو کہ developer میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو hold کر لیتے ہیں کیونکہ یہ ایسی hot options ہیں کہ یہ developer جب ایک دفعہ اس میں rate increase کرتے ہیں تب یہ market میں اس کی sale جو ہے وہ open کرتے ہیں تو الحمدللہ cdb properties کے sale کو دیکھتے ہوئے ہم ان کے top seller رہ چکے ہیں ہماری performance کے دیکھتے ہوئے ہمیں developer نے یہ دو shops ہیں وہ ہمیں offer کیا کہ ہمیں اسے pre launch prices پر آپ لوگوں کے لیے لے کر آئے تو ویرز جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر دو capsulates بھی ہیں escalators بھی ہیں means کہ یہاں پر کسی نے بھی small میں آنا تو تو اس main entrance سے ہوتے ہوئے ان کی جو نظر ہے ان دو جو shops ہیں لازمی ان پر پڑھیں گی اور ان دونوں shops کو avail کرنے کا مقصد کیا ہے کیونکہ جو بڑے ہمارے brands ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ ایسی اچھی hot locations کو ہیں وہاں پر اپنا brand جو ہے اس کو لے کر ہیں تاکہ maximum لوگوں کا جو footfall ہے وہ اس کو gain کر سکیں کیونکہ بڑے developers ہوتے ہیں ان کے لیے rent جوتا ہے وہ matter نہیں کرتا ان کے لیے جو matter کرتا وہ matter کرتا location اور footfall والی جو options ہوتی ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ والی جو دو options ہیں یہ انشاءاللہ اگر آپ اس کو buy کرتے ہیں تو کل کو آپ یہاں سے definitely short time نہیں کیونکہ جب بھی کوئی بڑا brand یہاں پر اس کو rent کے لیے استعمال کرے گا تو definitely اس کو اس چیز سے فرق نہیں پڑتا چھے مینے آٹھ مینے اگر اس کا business slow بھی ہو لیکن آپ کو تو آپ کے rent سے غرض ہے آپ کو جو ایک اچھا خاصا جو لاکھوں میں rent ہوگا وہ آپ کو ملتا رہے گا اور یہ basically short term بھی نہیں ہے بڑے brand جو ہیں یہ long term چلتے ہیں تو ہمیں اس tension سے بھی ہم ازاد ہو جائیں گے کہ ہمیں چار مینے چھ مینے سال بعد ہماری اگر shop vacant ہوتی ہے تو ہمیں rent نہیں آئے گا تو ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا اور آپ اس چیز کو بخوبی جانتے ہیں کہ بڑے brand جو ہیں ہمیشہ وہ ان چیزوں سے ازاد ہوتے ہیں کیونکہ ان کے پاس جو back end with funds ہیں ان کی کمی نہیں ہوتی ویرز ابھی جو دو میں نے shops کا آپ سے ذکر کیا ہے اگر آپ کا budget کم ہے اور اگر آپ ایک shop buy کرنا چاہ رہے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر بھی آپ کی جو investment ہوگی یہ بڑی fruitful ہوگی جیسا کہ آپ screen پر دیکھ رہے ہیں کہ یہ right اور left دو shops بنتی ہیں twenty seven or twenty eight number یہ corner بھی ہیں facing atrium بھی ہیں اور سامنے grand lobby ہے اور اس grand lobby کے بلکل offers towards main entrance کی طرف آپ کو ایک sitting area بھی مل رہا ہے تو اس کی جو total price ہے اگر میں آپ سے ایک shop کی price کی بات کروں تو اس کی total price 3 کرول 52,000 بنتی ہے جس کی down paper جسے ہم booking بھی کہتے ہیں وہ 70,56,000 بنتی ہے اور اس کے علاوہ اگر منتلی installment کو دیکھ رہے ہیں تو وہ 2,64,000 بنتی ہے at the time of possession آپ کو 35,28,000 دے رہے ہیں اور اس کے علاوہ آٹھ جو buy annual installments ہیں وہ بنتی ہے 17,64,000 بنتی ہے اس کا جو payment plan 4 years installment plan پر مشتمل ہے اگر آپ یہ ایک shop لیتے ہیں تو میں نے آپ اس کی price بتائیے اگر آپ ان دونوں کو club کر کے کھٹھا لینا چاہیں تو almost اس کی جو price ہوگی وہ 7 کروڑ کے قریب ہوگی تو میں اب اپنی ویڈیو کو summarize کرتا ہوں اور آپ کو conclude کر کے بتاتا ہوں کہ یہ ایسی investment ہے اس میں اگر آپ investment کرتے ہیں تو آپ کو انشاءاللہ کل کو rental point of view سے price appreciation کے point of view سے اور اس میں جو capital gain ہے اس point of view سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ دیکھنے کو ملے گا لیکن اس کے علاوہ اگر آپ کا budget اس سے کم ہے تو میرے پاس کچھ دو چار ایسی options بھی ہیں جو کہ آپ اس کو بھی اگر avail کریں تو کل کو اچھا خاصہ جو rental ہے اور capital gain حاصل کر سکتے ہیں انشاءاللہ خواجہ فائز ایک نئی ویڈیو نئی update کے ساتھ جلد حاضر ہوگا تک تک لیں دیں مجھے اجازت اللہ حافظ مجھے